اگر ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہے کہ شیعہ ہیں یا نہیں تو ان کو نماز کے موقع پرکھ لینا ازان ہونے کے بعد دیکھو ان میں حلچل آئی کی نہیں آئی ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں نماز کی آمادگی ہے یا نہیں ہے امتہینو شیعتنا اندہ مواقع تی صلاح کیفا محافظت ہم علیہا کہ وہ نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں پڑھنا اور چیز ہے حفاظت کرنا اور چیز ہے ایک شیعہ فقط نماز پڑھتا نہیں ہے نماز کی محافظت کرتا محافظت کیا مطلب یعنی نماز کو اول وقت انجام دینا جیسے ہی نماز کا وقت آگیا امام خمینی اپنی کتاب آدابو صلاح میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز ایک خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے نماز کہاں جائے گی اللہ کے پاس جائے گی نا تجسل میں اعمال خود ایک بحث ہے فیلان سے نہیں چڑھنا چاہتا خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جائے گی اور جاتے جاتے دعا دیتی جائے گی یہ پالنے والے جس طرح سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی تو اسے عزت بخشی اور جب انسان نماز کو دیر سے پڑھتا ہے مجھے پڑھ لیں گے ابھی کیا موزل نے عزت بخشی ابھی تو بات کر رہے ہیں ارے پہ جماعت شروع ہو چکی ہے اے شاہ میں دونوں شامل ہو جائیں گے مغرب اشاہ دونوں نپٹا دیں گے ابھی کیا جلدی کہہ کی ہے ابھی تو کھانا کھا رہے ہیں ابھی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ابھی تو میچ چلنا ہے بھائی فائنل میچ اگر ہے تو پھر کیا کہنا ورڈ کپ ہے تو کیا کہنا نہیں نہیں دیکھنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کون آؤٹ ہوا کس نے کیا کیا ابھی تو کاروبار کر رہے ہیں ابھی تو بزنس ہے ابھی تو گاہک آیا ہوا ہے ابھی تو ان سے ملنا ابھی تو کھانا نہیں کھایا ہے ہزار بہانے پڑھ لیں گے ابھی تو سورہ ڈوبنے میں بڑا ٹائم ہے اگر نماز کو انسان نے پڑھا تو مگر تاخیر سے پڑھا تو نماز وہ بھی نماز تو جائے گی اللہ کے پاس لگے وہ بدصورت شکل میں جائے گی اور جاتے جاتے نمازی کو بددعا دیتی جائے گی پالنے والے جس طرح اس نے مجھے ضلیل کیا تو اسے ضلیل کر سمجھ میں نہیں آتا کہ اول وقت پڑھنے میں عزت اور دیر میں پڑھنے میں ذلت کہاں سے آگئی نماز تو نماز ہے نہ بھائی اتنی نماز پڑھا جتنی اول وقت پڑھنا تھا وہی سورہ ہے وہی حمد ہے وہی رکوع ہے وہی قیام وہی سجود وہی تشہود وہی دعائیں وہی تصمیم کوئی فرق نہیں ہے سب کا سب وہی ہے اول وقت اگر پڑھ لیا تو عزت اور تاخیر سے پڑھا تو ذلت یہ جا مفہوم ہے مثال آپ کی خدمت ایک پیش کرتا ہوں بات بالکل واضح ہو جائے گی کسی صاحب کیا دعوت تھی شادی تھی ہمیں بھی بلایا ہم بھی وہاں گئے ہم نے وہاں دیکھا کہ جب یہ جو ہے وی آئی پیز آتے ہیں اہم لوگ آتے ہیں تو ان کو ہاتھ و ہاتھ دیتے ہیں کھانا آیا چاہ ہے پہلے ان کو دیتے ہیں ہوتا ہے نہ ہم لوگ بھی کہیں جاتے گا ہم لوگ بڑے نہیں ہیں لیکن بہراد سماج بڑا سمجھ لیتا ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے چاہ آئی پہلے قبلہ کو دو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اور جو باب جارہ معمولی آدمی ہیں سب سے بعد میں گھر کے نوکر چہہ کر ملتا ان کو بھی ہے شادی میں گئے تھے جو آیا اہم آدمی آیا سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے سب سے آخر میں ہم سے پھنچ آپ نے کھانا کھایا نہیں کہا کھانا سب پورا ملا نہ مقدار میں کمی نہ یہ جو ہے کوالیٹی میں کمی تھی گرمہ گرم کھانا ملا ساری چیزیں ملیں اب جو گھر واپس آئے تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں کیا بات ہے بھائی اب کبھی ان کے ہاں نہیں جائیں گے ضریل کرتے ہیں بلا کر کے کیوں کھانا نہیں ملا کہ کھانا تو ملا کم ملا کہنی کم بھی نہیں ملا کوالیٹی خراب تھی کہنی وہ بھی نہیں پھر غصہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے سب کو کھلا چکے تب ہمیں پوچھا تو پہلے پوچھ لینا ہمارے ہاں عزت ہے یا نہیں اور اب تاخیر سے پوچھے ذلت سب سے پہلے پوچھا سب سے زیادہ عزت تائم ہو گیا نماز کا کاروبار چھوڑا بزنس چھوڑا دوستوں کو چھوڑا ٹیلیفون میں کہا بات میں بات کریں گے سب کچھ کیا چھول کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر یعنی نماز کی عزت ہماری نگاہوں میں دوسری چیزوں سے زیادہ ہے سلامت بلیں گے محمد و آل محمد